خبر لکھنو سے ہے جہاں رمضان کو لے کر مولانا خالد رشید کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے بتایا کہ رمضان کا چاند گیارہ مارچ کو دیکھا جائے گا وہیں گیارہ مارچ سے ہی تراوی شروع ہوگی اس کے بعد اگلے دن یعنی بارہ مارچ کو پہلا روزہ رکھا جائے گا انہوں نے بتایا کہ یہ اشباغ ادگاہ میں تراوی کا انتظام کیا گیا ہے بہترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سال رمضان مبارک کا چاند انشاءاللہ گیارہ مارچ دوہزار چوبیس کو دیکھا جائے گا اگر اس دن چاند نظر آ جاتا ہے تو گیارہ مارچ سے ہی انشاءاللہ تراوی کا احتمام کیا جائے گا اور بارہ مارچ دوہزار چوبیس کو پہلا روزہ ہوگا اس موقع پر اس بات کا بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ جامعہ مسجد ادگاہ لکھنو میں عشاء کی ازان پونے آٹھ بجے اور جماعت انشاءاللہ آٹھ بجے ہوگی اور اس کے بعد تراوی کا احتمام ہوگا اور تراوی کے لیے خواتین کی جماعت کا بھی علاہتہ اور مخصوص انتظام کیا گیا ہے